بسم اللہ الرحمن الرحیم تخصص وفقی المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارے سوالات کا جواب دیں گے ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولا مفتی احمد خان صاحب آپ جامترشید کے دالیفتا کے معامل مفتی ہیں اور آپ یہاں کے استاد ہیں انشاءاللہ آپ بھی ہمارے سوالات کا جواب دیں گے ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف محمد عویس برطانیہ سے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ایک دکان خریدنا چاہتا ہوں رقم ناکافی ہے کیا بزنس لون لے سکتا ہوں یا اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتا ہوں جبکہ وہ زیادہ انٹریسٹ لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز میں سوال کیا نا کہ یہ دونوں آپشن ہیں ان کے سامنے چاہے تو اس پر جائے اور چاہے تو دوسر آپشن پر جائے تو ایسا آپشنل معاملہ نہیں ہے اس صورت میں اگر اسلامی بینک سے سروس اور یہ فائنانس کو محیع ہو جاتی ہے تو پھر ان پر لازم ہے شرعان کہ اسی طرف جائے اور ان کے لیے جائز نہیں ہی کہ کسی کنونشن بینکی طرف جائیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی لون دیتے ہیں اور وہ انفرس زیادہ لے کرے ہیں کہ دونوں اسطلاحات غلط انہوں نے اس لمر کی ہیں کوئی بھی غیر سوڑی بینک اسلامی بینک لون دینے کا اس پر اضافہ اس پر کرنے کا معاملہ نہیں کرتا بلکہ ایک شریع عقد کے تحت کی اس معاملے تو لاکر باقائلہ ایسے ٹریس معاملہ اس پر بینک اس کی دیتا ہے اور اس پر جو بینک نفع کماتا ہے وہ کسی ایسے ٹریس بینیت پر بھی کماتا ہے لہٰذا اسلامی بینک پھر ایسے پر نفع پیسے دے کر اس پر مشروع اضافہ نہیں لیتا باقی اس صورت میں کیا اہنا موڑا فائنانس بنے گا ان کے لیے تو یہ کسی غیر سوڑی بینک میں جا کر اپنا پیس ان کے سامنے پیش کرے پھر وہ ان کے لیے ایک مارڈل تجویز کریں گے کہ اس پر ہم آپ کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں جو بھی شریعہ بیس مارڈل ہوتا اس پر ان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے اور ناظر ہیں ان کے لیتا ہے کہ اگر بینک سے ہی فائنانس لینے ہے تو بیس کوٹی بینک پر بھی جائے جی بہتر بہت شکریہ آپ اسے دوسرا سوال ہے بنت محمد صاحبہ کا بنت محمد صاحبہ مفتی محمد صین صاحب سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے حبیب بینک کے شیئرز کے متعلق سوال و جواب ہوا تھا کہ لاعلمی میں لینے کے بعد اب ان کو کسی غیر مسلم کو ہی بیچے جا سکتا ہے سوال دوبارہ دوہراتا ہوں کچھ عرصہ پہلے حبیب بینک کے شیئرز کے متعلق سوال و جواب ہوا تھا کہ لاعلمی میں لینے کے بعد اب ان کو کسی غیر مسلم ہی کو بیچا جا سکتا ہے مگر کافی عرصہ کی کوشش کے باوجود بک نہیں رہے اور ہمارے نام ہی ہیں یا ہم کسی مسلم کو نہیں بیچ سکتے نیز اگر کسی غیر مسلم کو ہی بیچنے ہیں تو جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا گناہ اور سود کا وبال تو نہیں آئے گا جبس سودی بینک کے جو شیئرز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سود لینے دینے کا ایک معاہدہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے تو جیسے کہ اس شیئرز سے خود مستفید ہونا اور اس کو جاری رکھنا اور اس کے بہاب پر سود وصول کرنا جیسے کہ یہ جائز نہیں ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اس معاملے میں وہ ملووث کرے اور اس کا یہ سبب اور ذریعہ بنے تو اس کی تو کوئی صورت نہیں کہ کسی مسلمان کو یہ فروخت کیا جائے غیر مسلم ہی کو فروخت کرنا ہوگا یا زیرہ زیرہ جسی دارے سے شیئرز انہوں نے لیے ہیں اسی دارے کو واپس کر دیے جائے اور جب تک ان دونوں میں سے کوئی موقع ان کو محصر نہیں ہوتا اور مجبوری میں شیئرز ان کے پاس پڑے رہتے ہیں تو پھر اس دورانیے کا جو سود لاغو ہوگا ان کے شیئرز کے لیے تو اس سود کی اصولی کا گناہ ان کو نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ بنیاد سے ہی اس شیئرز سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور یہ ان کے ارادے اور عظم میں یہ بات ہے کہ اس پر جو سود اصول ہوگا اس کو سود کا جو طریقہ ہے کہ بغیر نیت سواب کے صدق کیا جائے وہ نیت بھی کر چکے ہیں اور معاملہ بھی پہلے ہی کر چکے ہیں اب نیا نہیں کرنا پڑتا تو اس معاملے کو اگر اس مجبوری کی وجہ سے کچھ طول مل جائے اور یہ شیئرز فروغ ہونے میں کچھ وقت لگ جائے تو اس کا الگ سے ان کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا البت یہ عظم پختہ رکھے کہ اس کو جلدہ جلد بیچنا ہے اور اس پر جو سود اصول ہو اس کو بھی بغیر نیت سواب کے صدق کرنا ہے تو یہ تو بارحال ابھی سے عظم اور ارادہ کرنا ضروری ہے جی بہت شکریہ ہمارا اگلے سوال مفتی احمد خان صاحب سے ہے محمد زیشان مسقط سے پوچھتے ہیں کہ بیوی نے والدین کی باتوں میں آ کر عدالت نے تقریباً تین مہینے پہلے خلا کی دگری جاری کر دی اب بیوی رجوع کی طرف مائل ہو گئی ہے اب رجوع کا طریقہ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال میں انہوں نے یہ تفصیل ذکر نہیں کی کہ خلا کا جو دعویٰ دائر کیا ان کی اہلیہ نے وہ کس بنیاد پر کیا اور عدالت نے فیصلہ کس بنیاد پر دیا اس لیے اس فیصلے کے بارے میں تو کچھ تبصر کرنا مشکل ہیں البتہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ان دونوں کے درمیان خلا ہو گیا ہے تو خلا چونکہ شرعان ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے اب اگر دوبارہ یہ مرد اور عورت آپ اس میں میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہیں تو دوبارہ اثرنو نیا نکاح ان کو کرنا پڑے گا اور اس میں ایک جدید مہر بھی ان کو تیہ کرنا پڑے گا اور یہ معاملہ اب باہمی رضا مندی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اب اگر خلا ان کا ہو چکا ہے تو اب یہی صورت ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جائے جی بہت شکریہ اگلا سوال انڈیا سے محمد شیس کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی گھر والے طلاق کی تحقیقات اور معلومات کرنے کے لئے گئے ان دونوں سے پوچھا تو بیوی نے جواب دیا کہ مجھے طلاق دے دی مرد نے جواب دیا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور گواہ موجود نہیں تھے اب کس کی بات مانی جائے گی دیکھیں اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ عورت کے ذمہ ہوگا گواہوں کا پیش کرنا اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مرد سے قسم لی جائے گی اور اگر بالفرض وہ قسم کھا لے تو پھر اس صورت میں عدالت یہی فیصلہ کرے گی کہ یہ عورت اسی مرد کی بیوی ہے اور طلاق گویا کہ نہیں ہوئی لیکن چونکہ ان کے سوال سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عدالت کا معاملہ یا کوئی عدالت کی طرف سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا بلکہ ان کا خود یہ عمل اپنے عمل کے لیے پوچھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یقیناً ان دونوں میں سے کوئی ایک غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو جو بھی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے وہ اندللہ بہت سخت مجرم ہوگا بابال ہوگا اس کا لیکن خاتون کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے تو جتنی بھی طلاق دی ہے تو ان کو اس طلاق کو اپنے اوپر نافذ اور لازم سمجھنا ضروری ہے مثلا ایک طلاق دی ہے تو ان کو یہ ضروری ہے کہ سمجھیں کہ ایک طلاق دی ہے اور آئندہ صرف دو طلاق کا حق ہوگا اگر تین دی ہے مثلا تو پھر تو بلکل ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے اور بلکل یہی سمجھنا ضروری ہے کہ آئندہ اب ان کے ساتھ کوئی تعلق اس دیوائی تعلق قائم نہیں ہو سکتا موجودہ صورتحال میں تو بارحال اب اس میں یہی ہے کہ اگر خاتون نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے تو وہ اب ان کے ساتھ بطور بیوی کی حیثیت کے نہیں رہ سکتے جی بہت شکریہ اگلی سوال ہمارا مفتی محمد حسین صاحب سے ہے جو ہمائوں صاحب نے کراچی سے کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کے کیا حکام ہیں کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر بینک ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں اور کیش بیک آفر بھی دیتے ہیں اس کا شریح حکم کیا ہے بس پہلی بات تو یہ ہے جو پہلے بھی کئی مرتبہ بار بار آ چکی ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے اس میں ایک سودی معاہدہ بقاعدہ کرنا پڑتا ہے اور جو کارڈ ہولڈر ہے یہ اپنے اوپر یہ مانتا ہے لازم کرتا ہے کہ اس گریس پیریٹ کے بعد اگر مجھ سے تاخیر ہو گئی تو میں اتنے فیصد اضافہ ادا کروں گا تو چونکہ یہ کارڈ جو ہے اور یہ جو معاملہ ہے سودی شرط پر واضح طور پر مشتمل ہے تو اس معاملے کی شرن اجازت نہیں ہے لہٰذا جہاں چارج کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ سے معاملہ چل سکتا ہے اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہاں کریٹ کارڈ کی پالیسی لینا کا جواز ہی نہیں ہے البت جہاں وہ دو کارڈ مؤثر نہیں ہے اور صورتحال بھی مجبوری کی ہے اور واضح حرج ہے اگر اس کارڈ کا استعمال نہ ہو تو پھر بامر مجبوری کریٹ کارڈ کا استعمال اس شرط پر جائز ہے کہ یہ باقاعدہ قائدہ ارادہ ہو پکا اور پھر اس پر عمل بھی ہو کہ گری سپیرٹ کے اندر ہی ہی ادائیگی کی جائے اور سود لگو ہونے کا موقع نہ آنے دیا جائے تو اس شرط کی رعایت بارحال ضروری ہوگی باقی اس صورت میں جو کارڈ ہورڈر ہے اور جو کارڈ اشور ہے ان کا جو تعلق ہے وہ یوں ہے کہ جو کارڈ دینے والا ہے بینک وہ کریڈٹر ہے اور جو کارڈ لینے والا ہے وہ ڈیٹر ہے وہ مقروض ہے تو اس صورت میں اگر کیش بیک آفر ہے یا کوئی اور سہولت ہے بینک کی طرف سے تو گوئے کہ قرص دینے والے کی طرف سے اضافی سہولت ہے تو اس پر سود کی تعریب صادق نہیں آتی اس لئے کہ سود اس کو کہتا ہے کہ قرص دینے والا قرص لینے والے سے کچھ لیں اور اس صورت میں جو قرص دے رہا ہے وہی اضافی مراد بھی دے رہا ہے اور یہ ان کی مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے تاکہ زیارہ زیارہ لوگ کارڈ ہمارے استعمال کرے تو اس نکتہ نظر سے چونکہ سود میں داخل نہیں ہے تو جہاں قرص کا استعمال اس صوری رہا سے جائز ہو اور اس شرط کے رعایت بھی ہو جو مینہ رسکی کے سود لاگوں نہ ہونے دیا جائے تو پھر یہ جو اضافی مراد اس طریقوں سے ملتی ہے مختلف صورتوں میں تو اس میں کوئی سود کا پہلو نہیں ہوگا اور اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا مفتی صاحب نے اپنے جواب میں اشارت دیا کہ اس پر ہم پہلے بھی جوابات دے چکے ہیں تو اس پر پہلے سوالات پوچھے گئے تھے اور متعدد سوالات کے جواب میں ہمارے شورٹ کلپ اسی پیج پر موجود ہیں آپ وہاں سے تلاش کر کے مزید بھی اس سوال کے تفصیلی جواب حاصل کر سکتے ہیں اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری تنخواہ سے ہر مہینے جی پی فنڈ کاٹا جاتا ہے اس جی پی فنڈ کو ہم نکلوا بھی سکتے ہیں اور اتنے ہی پیسے ہم اقصاد میں جمع بھی کرا سکتے ہیں اور اقصاد ہماری مرضی کی ہوتی ہیں اگر ہم اکٹھے جمع کرائیں تو ہمیں پرافٹ سمیت جمع کرانا پڑتا ہے جو تین چار ہزار ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے اور اس پر ملنے والا پرافٹ جائز ہے یہ جی پی فنڈ کے حوالے سے بھی بار بار سوالات آ چکے ہیں تو یہ ہے کہ جی پی فنڈ کی صورت میں جو اضافہ ملتا ہے اور جس کو سود کا نام بھی دیا جاتا ہے تو یہ نہ تو اضافہ ہے اور نہ سود ہے بلکہ یہ اجرت کا حصہ ہے البتہ اجرت اگر دیر سے دی جائے تو عام طور پر اس کے مقدار زیارہ دی جاتی ہے تو یہ بھی اسی زمرے میں ایک چیز ہے کہ معجل ہونے اور ڈیفر ہونے کی وجہ سے اس کی جو امانڈ ہے وہ زیادہ رکھی گئی ہے باقی یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے اس اجرت اور معاوضے ہی کا حصہ ہے جو خدمت کے بتلے میں دی جاتی ہے لہٰذا یہ سود نہیں ہے اور یہ جائز ہے خواہ کٹوتی جبری کرائی گئی ہو یا اختیاری کٹوتی ہو جو بھی صورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ اختیاری کٹوتی میں اضافی تفصیل ہے کہ اس میں جو اضافہ ملے تو اس کو صدقہ کرنا بہتر ہے اس لئے کہ اس کی مشابہت کچھ نہ کچھ سود سے بن جاتی ہے تو مشابہت ایک الگ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے یہ الگ بات ہے کہ اس کا صدقہ کرنا بہتر رہے جی بہت شکریہ اس پر بھی ہمارے شوٹ کلی موجود ہیں آپ اسی پیج پر ان کو ملازہ کر سکتے ہیں ہمارا اگلے سوال مفتی احمد خان صاحب سے ہے جو کہ محمد سلیم صاحب نے سعودی عرب سے کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ میں پیر اور جمرات کا روزہ رکھتا ہوں دن کو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں بعض دفعہ سوتے ہوئے دانتوں سے خون نکل جاتا ہے اگر وہ حلق سے نیچے چلا جائے تو کیا حکم ہے جی اگر حلق سے نیچے اتر جائے خون تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا جی اگلے سوال فیضان فاروقی صاحب دمام سے کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی قصدن سہری نہ کرے اور روزہ رکھ لے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا سہری کا کرنا چونکہ برکت کا باعث ہے حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے اس لیے کرنی چاہیے لیکن بارحال یہ کوئی روزہ کے لیے لازمی شرط نہیں ہے تو اگر کوئی سہری کے بغیر بھی روزہ رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا جی اگلے سوال کراچی سے انس کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان کے روزوں کے فدیہ کی رقم ماسی کو راشن میں دے سکتے ہیں اگر نہیں تو کس جگہ خرچ کرنی چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے اس کو ایسی کوئی رقم بطور ایوز کے نہیں دی جا سکتی یعنی اس کی جو تنخواہ وغیرہ ہے اس کے علاوہ یہ دینا ضروری ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ زکاة کی مستحق ہے تو پھر دی جا سکتی ہے تو یہ اس کی مالی حیثیت کو دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کسی بھی قسم کی کوئی چیز جس کا مجموعہ جو ہے وہ بقدر نساب یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو یہ نہ ہو تو پھر اس کو یہ دی جا سکتی ہے اور اگر اس کو نہ دینا چاہیں تو اور بھی کوئی ایسا شخص کہ جو اس میعار پر پورا اترتا ہو یعنی مستحق زکاة ہو اس کو یہ رقم دی جا سکتی ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال آپ ہی سے ہے زویا باسد کا وہ پوچھتی ہیں کہ میرے پاس چار تولہ سونا ہے کوئی اور پیسے نہیں ہے جبکہ ہم پر دو لاکھ اسی ہزار قرضہ بھی ہے کیا ہم پر زکاة فرض ہوگی جی بس بظاہر جو انہوں نے صورت بتائی ہے اگر ان کے پاس قابل زکاة اموال جو ہے ان میں صرف سونا ہی ہے تو چونکہ چار تولے سونے کی مالیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جتنا ان پر قرضہ ہے اس سے کم بنتی ہے تو اس صورت میں ان پر زکاة لازم نہیں ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال ملتان سے رابعہ پوچھتی ہیں مفتی محمد حسین صاحب سے کہ سعودی بینک کے جی پی فنڈ کے بارے میں ان تین صورتوں کا کیا حکم ہے نمبر ایک ایڈوانس لے کر ایک ہی دفعہ میں ایک دو سال بعد واپسی نمبر دو ایڈوانس لے کر تنخواہ سے کٹ ہوتی نمبر تین تنخواہ کے بجائے الہدہ سے قسطوں میں واپسی جی پی فنڈ کے حوالے سے پہلی بات تو پہلے آ بھی چکی کہ یہ عجرت ہی کا حصہ ہے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بینک میں جو یہ شخص ملازمت کر رہا ہے تو اس کا جو کام ہے وہاں جو خدمات ہے وہ کس نوائیت کے ہیں اگر سعودی کاروبار اور معاہدات اور سعود سے ڈالک ریٹڈ ہی اس کا کام ہے تو پھر تو اس کا معاہدہ بھی ناجائز ہے اور اس پر جو معاوضہ ان کو ملتا ہے وہ بھی ناجائز ہے تو وہ جی پی پنڈ کی صورت میں ملے آگے پیچھے ملے اور پھر اس کی واپس آدھائے گی کہ جو بھی صورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ وہ سارا معاملہ ہی ناجائز ہے البت اگر اصل ملازمت جائز ہو جیسے کہ چوکدار ہے یا عمومی جو حفاظت کی ذمہ داری جن کے ہوتی ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے جس کا سعودی معاملات سے براہ راست تعلق نہیں ہے تو پھر اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں جو بینک اور اندارہ ہے اس کے ایک حیثیت متعین ہے کہ وہ امپلائر ہے خدمت لینے والا ہے اور جو اس میں ملازم ہے اس کی بھی ایک حیثیت متعین ہے کہ وہ امپلائی ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشنشپ اور ایک تعلق موجود ہے تو جب موجود ہے تو ان کے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے تو اس کو ہم اس تعلق کے پاس منظر میں دیکھیں گے کہ یہ واقعی قرص کا معاملہ اور پھر قرص کی واپسی کا معاملہ بنتا ہے یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے تو اس حوالے سے جو بڑے حضرات ہیں خصوصا حضرت مفتی رشیر احمد صاحب رحم اللہ نے حسن فتاوہ میں جو اس کی فقی تک ہی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں جو پیسے لیے جائے ملازم کی طرف سے اور پھر ان پیسوں کے واپسی ہو کچھ اضافے کے ساتھ تو اس کو الگ سے قرض لینا اور صورت کے ساتھ واپسی یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس ملازم کی عجرت پیشگی ملنے اور اکٹی ملنے کی وجہ سے کم کر دی گئی تو جو اضافہ اس سے لیا جاتا ہے کہ وہ عجرت میں کمی کی ہی ایک صورت ہے اگرچہ اس کا ٹائٹل اور عنوان جو ہے وہ اضافہ کا ہے اور اس عامل اور لیندین کا جو عنوان اور جو تعبیر رکھی جاتی ہے وہ قرض کے لیندین کا رکھا جاتا ہے لیکن اس سے حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو حقیقت میں ملازم نے پیشگی رقم اصول کی ہے اور کچھ کم اس کو ملی ہے تو اس کی حقیقت یہ قرار پائے گے تو جب یہ حقیقت ہوگی تو انہوں نے جو تینوں صورتیں ذکر کی ہے اس میں سے کسی بھی صورت کو اختیار کیا جائے تو یہ صورت نہیں ہوگا درست ہوگا بشرت ہے کہ اصل ملازمت جس کی بنیاد پر یہ عجرت مل رہی ہے وہ درست ہو جی بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ اس دور میں شکار کا کیا حکم ہے جبکہ کھانے کے لیے سب کچھ دستیاب ہوتا ہے بس شکار اس بنیاد پر نہیں تھا کہ کھانے کے قلت تھی یہ الگ سے اللہ تعالی نے ایک چیز مباہ کی ہے انسانوں کے لیے تو جب جائز ہے تو ہر حال میں جائز ہے دوسرا کانہ متبادل ہو یا نہ ہو اس پہ کوئی اس کا جواز موقوف نہیں ہے جی اگلا سوال ریاض سے ابراہیم کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر سعودیہ میں جو شوپر ہوتے ہیں ان پر اللہ یا نبی کا نام آتا ہے ان کا کیا کریں نیز یہاں پر نیوز پیپر پر بھی اللہ اور رسول کا نام ہوتا ہے ان کا کیا کریں کچھ لوگ ان پر کھانا یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے بس جس چیز پر واضح طور پر اللہ اور رسول کے نام یا کلمات مقدسہ نظر آئے خواہ و شاہ پر ہو اخبار ہو جو بھی چیز ہو تو اس کے بعد تو اس کی توہین کرنا یا اس کو نامناسب جگہ پر ڈالنا یا اس کے اوپر کوئی چیز رکھنا یہ تو جائز نہیں رہے گا لیکن کسی چیز کی تحقیق کرنا کہ پورا اخبار آدمی پڑھے کہ اس میں کہی اللہ رسول کا نام تو نہیں ہے تو شرعن اتنے اتنے احتیاط بھی ضروری نہیں ہے تو اگر کوئی نظر نہ آئے تو محضر احتمال سے کہ اس میں کچھ ہوگا تو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے الگ بات ہے کہ جو چیز جس پر جو کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کے عدب احترام کا تقاضی ویسے یہ ہے کہ اس کے اوپر جو انہوں نے چیزیں کے دستخان کے طور پر استعمال کیا جائے یا کوئی اور چیز تو وہ نہ کیا جائے عدب کا تقاضی ہے لیکن یہ ناجائز اس کو نہیں کہا جائے گا البت اگر واضح طور پر نام نظر آئے تو پھر ناجائز ہوگا آگے عبد الرحمان کراچی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے کوئی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی ہے یہ اس کے دلیل ہے اور ترمیزی میں روایات ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں کہ تینوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ٹوپی پہنی بغیر امامہ کے اور امامہ پہنا بغیر ٹوپی کے اور ٹوپی کے اوپر بھی امامہ باندھا عام جو معمول مبارک تھا وہ یہی تھا کہ ٹوپی کے اوپر امامہ ہو تو عام معمول اسی کو بنانا چاہیے لیکن صرف ٹوپی پہننا بھی ناجائز نہیں ہے اور سنت سے ثابت ہے مفتی احمد خان صاحب سے امریکہ سے نصرین یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ لڑکی کی طلاق کے بعد جو جہیز سسرال میں رہ جائے کیا اس میں زکاة کی نیت کر سکتی ہیں نہیں جی اس میں زکاة کی نیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ زکاة میں جو بھی زکاة کا مال ہے وہ کسی مستحق کہ زکاة کو زکاة کی نیت سے مالک منانا ضروری ہوتا ہے یہاں پر چونکہ یہ بات نہیں پائی جاتی تو اس میں زکاة کی نیت نہیں کی جا سکتی جی بہت شکریہ اگلے سوال کرا جی سے آمر یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان جمع کیا ہے کیا وہ اس کی زکاة دے گی نیز کیا اس عورت کو بیٹی کی شادی کے لیے زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے اس سوال میں حقیقت میں انہوں نے دو باتیں پوچھی ہیں ایک تو یہ کہ ان خاتون نے جو جہیز کا سامان جمع کیا ہے تو اس پر زکاة لازم ہے یا نہیں تو اس حوالے سے ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکاة میں جہیز کے لیے جو عموماً چیزیں جمع کی جاتی ہیں تو وہ گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں عادتاً ایسا ہوتا ہے تو جو چیزیں انسان کے استعمال کی ہوں ان پر تو ویسے بھی زکاة لازم نہیں ہوتی اگر اس میں بالفرض کوئی زیور ہو تو ظاہر ہے کہ زیور چونکہ سونے یا چاندی کا ہوگا تو پھر اس پر زکاة لازم ہوگی تو زکاة تو صرف چار چیزوں پر لازم ہوتی ہے سونا چاندی نقدی اور مال تجارت یعنی وہ مال کے جو انسان اس نیت سے خریدے کہ اس کو آگے بیچ کر نفع کمائے گا تو جہیز میں بھی اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو پھر اس پر زکاة کا سوال پیدا ہوگا اور اب وہ زکاة کس پر لازم ہوگی اس کا داروں دار اس پر ہے کہ انہوں نے اپنی وہ بیٹی کو اس مال کا مالک بنا دیا ہے یا صرف اپنے پاس اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ اس کو شادی میں دیا جائے گا تو اگر تو اس کو مالک بنا دیا ہو اور اس کو اس کا قبضہ دے دیا ہو اور وہ بالک بھی ہو وہ بچی تو پھر تو اس پر اس کی زکاة لازم ہوگی اور اگر اس کو مالک نہیں بنایا یعنی اس کو قبضے میں بھی نہیں دیا تو پھر اس صورت میں خود ان کے اوپر اس مال کی زکاة ادا کرنا ضروری ہوگا دوسری جو باتیں انہیں پوچھی ہے کہ آیا بچی کی شادی کرنے کے لیے زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں تو دیکھیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی شخص زکاة کا مستحق ہے یا نہیں اس کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ شخص اس زکاة کی رقم سے کیا کرے گا اور اکثر لوگ اس طرح کی باتیں پوچھتی ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ فلان بیوہ ہے اس کو زکاة دی جا سکتے ہیں یعنی فلان کی آمدنی اتنی ہے تو اصل دار و مدار اس کا اس شخص کی جس وقت آپ اس کو زکاة کی رقم دینا چاہتے ہیں اس کی مالی حیثیت پر ہے کہ اس وقت اس کی مالی حیثیت کیا ہے اگر اس کی ملکیت میں اس وقت نساب کے بقدر اس کی ضرورت سے زائد کسی بھی قسم کے اموال موجود ہوں اور نساب ساڑھے باون تو لے چاہ دی ہے تو وہ شخص زکاة کا مستحق نہیں ہے اب چاہے وہ اس مال کا جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ اس سے کوئی ہمیں غرض نہیں ہے اصل میار یہ چیز ہے تو اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے اگر یہ خاتون ان کے پاس اس مقدار سے کم اموال ہوں پھر ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اور نہ نہیں دی جا سکتی جی بہت شکریہ اگلا سوال بنت قمر کراچی سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون گھر میں نماز ادا کر رہی ہو اور اسی کمرے میں گھر کا کوئی فرد موبائل پر ویڈیو دیکھ رہا ہو تو کیا اس عورت کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اکثر گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے بس چونکہ ڈیجیٹل تصویر کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ تصویر کے حکم میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے اور بہت سے علماء اکرام اس کو تصویر کے حکم میں داخل نہیں سمجھتے تو پھر اس پر تصویر کے احکام بھی لاغو نہیں ہوں گے اور جب وہ احکام نہیں ہے تو پھر اس کمرے میں اس ڈیجیٹل تصویر کا ہونا بھی نماز کے لئے کوئی کراہت کا سبب نہیں بنے گا بہرحال زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کمرے میں نہ دیکھی جائے لیکن اگر بالفرض کوئی دیکھ رہا ہے تو تب بھی اس کی نماز میں کوئی ایسی کراہت نہیں آئے گی ہمارا اگلے سوال مفتی محمد حسین صاحب سے ہے امی عیسیٰ انگلینڈ سے پوچھ رہی ہیں کہ جس کمرے میں ٹی وی ہو کیا اس کمرے میں قرآنی آیات سورہ یاسین آیت القرصی یا کلمہ وغیرہ لگا سکتے ہیں بس جیسے کہ مفتی حمد خان صاحب نے جواب دیا کہ دیجیٹل تصویر کے حوالے سے جو محض تصویر کی روح سے جو احکام ہے تو اس میں کافی تخفیب ہوگی بشرتی کہ اس میں اور کوئی ناجائز چیز نہ ہو تو ٹی وی کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اگر اس پہ جو پروگرام دیکھے جاتے ہیں وہ شران دیکھنا جائز ہو یسے کہ خبریں سننا ہے کوئی جائز پروگرام ہے اور لہو لعب اور جو خلاف شریعت چیزیں ہیں اور یعنی فہاشی کی وہ نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ پر اس طرح کلمات مقندسہ کے وہ بھی اگر ہے تو اس کو ہٹانا کوئی ضروری نہیں ہے اگرچہ بہتر بہرحال یہی ہے کہ اس کو وہاں نہ رکھا جائیں لیکن جہاں ٹی وی کو ازادانہ طور پر استعمال کیا جاتا ہو جیسے کہ عام ایسے ہی ہوتا ہے احتیاط تو بہت کمی لوگ کرتے ہوں گے تو پھر ایسی جگہ میں کلمات مقندسہ کے قدبے اور وہ جو ان چیزیں ہیں یہ ان کی واضح بے عدبی کا ذریعہ ہے کہ ادھر قرآن کی آیت لگی ہوئی ہے اور ادھر ناچ گانا چل رہا ہے تو ایک کامنسنس کی بات ہے کہ یہ عدب کے خلاف ہے لہٰذا ایسی جگہوں میں دونوں کام کے اس طرح کے پروگراموں سے بھی اجتناب ضروری ہے اور کلمات مقدسہ کو وہاں نمائع کرنا اور لگانا اس سے بھی اجتناب ضروری ہے اور بہت سخت ضروری ہے حتی صاحب نے فرمایا کہ خبریں دیکھنا جائز ہے تو خبروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مرد ہوتا ہے ایک طرف خاتون ہوتی ہے تو کیا وہ خبریں اس صورت میں دیکھنا جائز ہوگا بس خبریں دیکھنا اور سننا مطلب بزاعت خود کوئی ناجائز کام نہیں ہے تو مضمون درست ہے باقی اس مضمون کو پیش کرنے میں اگر خلاف اشارہ کچھ چیز ہو رہی ہے تو جس حد تک خلاف اشارہ ہے اس سے اجتناب ضروری ہوگا مثلا اگر خاتون کے بال نظر آ رہے ہیں اور وہ بہجابی ہے تو اس کو پھر بالقصد دیکھنا جائز نہیں ہوگا لیکن اس کے زبان سے جو خبریں ہیں وہ سننا جائز ہوگا اور پروگرام سے استفادہ کرنا جائز ہوگا تو دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں گے یہ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محمد زبیر پوچھتے ہیں کہ تعلقات میں تلخییں پیدا ہوئی ہیں ہوئی ہوں اور بار بار ایسا ہی ہوتا ہو تو دوست سے رابطہ توڑ دینا کیسا ہے جبکہ اس دوست سے بارہا دھوکہ ملا ہو بس اس حد تک رابطہ توڑنا کہ سلام کلام بھی نہ ہو سلام اور سلام کا جواب بھی نہ ہو یہ تو جائز نہیں ہے اگرچہ آدمی جتنا ہی برا ہوا البتہ جو گہرہ تعلق ہے اور ایک دوستانہ گف شب ہے وہ ہر ایک سرکنا کوئی شرن ضروری نہیں ہے تو اگر وہ نہ رکھا جائے کسی سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سلام کا جواب اور سلام کرنا اس کا احتمام بارحال ضروری ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا گناہوں کی وجہ سے گناہگار کو ناپسند کرنا اور قطع تعلق کرنا جائز ہے بس گناہ ایک وصف ہے انسان کے ایک عمل ہے جو اس سے صادر ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے کسی کی ذات سے نفرت کرنا کہ یہ بارحال برا ہی ہے جیسے بھی ہو تو یہ جائز نہیں ہے اس کے عمل سے البتہ نفرت کیا جائے گا اور اس کو برا سمجھا جائے گا اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کو اس عمل سے روکا بھی جائے گا پھر ہر شخص کی حصیت الگ الگ ہوتی ہے تو کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہے کوئی زبان سے کوئی صرف دل میں برا سمجھ سکتا ہے تو یہ عمر بن معروف نحن المنکر کا عمل اپنی جگہ جاری رہے گا اور یہی امت مسلمہ کے خیرخواہ ہے اور ان کے جو بقا ہے اس کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ جب تک یہ عمر بن معروف کرتے رہیں گے نحن المنکر تو یہ امت باقی رہے گی ورنہ اس پر وہ فتنے اور وہ ازمائش ہے اور وہ کیفیات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئی تھی تو یہ ایک اہم فریضہ ہے جس سے ہم غفلت کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن اس سے بالکل قطع تعلق کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے البتہ اگر قطع تعلق اس نیت سے ہے کہ اس سے وہ آدمی پریشر اور دباؤں میں آئے گا اور شرم کے باعث یا کسی مروت کے باعث وہ کام ہی چھوڑ دے گا اور یہ اس کے گناہ سے الگ ہونے کا ایک ذریعہ بنے گا تو پھر یہ قطع تعلق بھی نحن المنکر ہی کی ایک صورت ہے تو اگر کسی کے قطع تعلق سے ایسا نتیجہ یقینی طور پر یا غالب گمان کے تحت اس کے خیال میں مرتب ہوتا ہو تو پھر اس پر لازم ہے کہ قطع تعلق ایسے شخص سے کرے تاکہ وہ گناہ سے بچیں کیونکہ انحن المنکر کی ایک صورت ہے جو اس کے اوپر لازم ہے لیکن جس سے یہ توقع و امید نہ ہو کہ میرے قطع تعلق سے اپنا گناہ چھوڑے گا تو پھر لازم نہیں یہ قطع تعلق کرنا البتہ نرمی سے ہے اس کو مند نظر رکھتے ہوئے اس کو اس برائے سے مسلسل روکنا اور اس کے لئے فکر من ہونا یہ احتمام بحیثیت مسلمان بارحال ضروری رہے گا جی بہت شکریہ اگلی سوال آپ سے یہ ہے کہ امام مہدی سے متعلق صحیح احادیث سے ان کی علامات بیان فرمائے بس یہ تو ایک تفصیلی موضوع ہے اور اس کے لئے جو علامات قیامت کے حوالے سے کتاب ہے وہ دیکھنی چاہیے بس میں مختصران عرض کر دوں کہ امام مہدی کا جو نزول ہے اور ان کا جو مدت قیام ہے اور جو ان کے کارنامے ہوں گے قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں ہے البت صحیح احادیث میں ان کا تذکرہ ہے اور وہ احادیث اتنی صحت کے ساتھ اور کسرت کے ساتھ ہے کہ بہت سارے محادیثین جن میں علامہ ابن حجر بھی شامل ہیں انہوں نے اس کو متواتر قرار دیا ہے کہ یہ احادیث متواتر ہیں لہذا ایک مسلمان کے حصیت سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے اور صحیح احادیث میں جو علامات بیان ہوئی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا اور خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہوگا اور یہ کہ ان کا نام محمد اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا اور یہ کہ وہ شکل و شباحت میں ظاہری اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان ہوئی ہے جو اسوہ اور جو سرہ پا بیان ہوا ہے اس کے بہت قریب ہوں گے مشابہ ہوں گے حضرت عیسی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے اور پھر حضرت مہدی کی افات ہوگے اور حضرت عیسی علیہ وسلم ہی ان کا جنازہ پڑھائیں گے تو یہ باتیں صحیح احادیث ثابت ہیں تو ان پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا یہ ضروری ہے جی بہت شکریہ ہم ابھی چلتے ہیں مفتی آمد خان صاحب کی طرف ان سے محمد یوسف ریاض سے ہی پوچھتے ہیں کہ سجدے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے سنا ہے کہ ایک بکری کا بچہ گزرنے کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے اس کی وضاحت فرماتے ہیں جی ایک حدیث میں آتا ہے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ لو شاعت بہمتن انت مر بین یدئیہ لمرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدہ فرماتے تھے تو اگر بکری کا چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا محدثین حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سجدے میں مردوں کے لئے سجدے کی صحیح حیت ہے تو اس کا بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بازو تھے ایک تو ان کو زمین سے ہٹا کے رکھتے تھے زمین پر بچھا کے نہیں رکھتے تھے اور دوسرا جو ہے اپنے پہلوں سے دور کر کے رکھتے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی چھوٹا بچہ بکری کا گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا تھا تو یہی سجدے کا مسنون طریقہ ہے اور مردوں کو اسی طرح سجدہ کرنا چاہیے البتہ جماعت میں جب آپ کے دائیں بائیں اور لوگ ہوں تو وہاں پر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بازووں کو اتنا زیادہ نہ پھیلائے جائے کہ جس سے برابر والے نمازیوں کو تکلیف ہو جی بہت شکریہ اگلا سوال ہری پور سے زاہد خان کرتے ہیں کہ کیا نوافل میں سجدہ کے دوران تسبیحات پڑھنے کے بعد بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں اپنی زبان میں مناجات کر سکتے ہیں جی بالکل دل ہی دل میں کر سکتے ہیں لیکن زبان سے اگر کرنی ہو تو پھر عربی زبان میں کرنی ہوگی اور اسی طرح ایسی چیز مانگنی ہوگی کہ جو عادتا انسانوں سے نہ مانگی جا سکے اور اگر اپنے دل ہی دل میں کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو عربی زبان سے مراد یعنی کوئی بھی بات عربی زبان میں یا جو احادیث منقول ہیں نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو معصور دعائیں ہیں صرف وہی کی جائیں کوئی اور دعا بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہوگا کہ عربی زبان میں ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ مانگی جائے جو عادتا انسانوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے مثلا کوئی شخص کسی انسان سے پیسے مانگ سکتا ہے اور اللہ سے بھی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے تو ایسی چیز جو ہے نماز کے دوران ایسی دعا نہ کی جائے کہ جس میں ایسی چیز مانگی جائے جی بہت شکریہ محمد طاہر صعید صاحب کا سوال ہے کہ صبح کی نماز میں جب امام قادے میں ہوتا ہے تو بعض لوگ امام کے پیچھے نماز میں شامل نہیں ہوتے اور سلام کا انتظار کرتے ہیں اور بعد میں اکیلے نماز پڑھتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ اکثر لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا گیا ہے اور یہ ان کی غلط فہمی ہے اور غلط طریقہ ہے انہیں چاہیے کہ اسی حالت میں تشہد میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ جماعت کی نماز کا ثواب ان کو مل جائے یعنی جماعت تو نہیں ملے گی لیکن جماعت کا ثواب ان کو مل جائے گا اور ان کو شامل ہونا چاہیے ایسے علیہ دا نماز نہیں پڑھنی چاہیے جی بہت شکریہ اگلا سوال ام مصاب کا ہے وہ پوچھتی ہے کہ کان کی لوگ کہاں تک ہے وضو میں کہاں تک چہرہ دھونا چاہیے کان کی لوگ سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے کان کان جو ہے یہ چہرے کا حصہ نہیں ہے تو یہ ایک حد بیان کی جاتی ہے کہ چہرے کی حد جہاں سے کان کی لوگ شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پر آ کر چہرہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ مقصود ہے گویا کان کی لوگ کو دھونا ضروری نہیں ہے اس سے آگے آگے کا حصہ جو چہرے میں داخل ہے اس حد تک دھونا ضروری ہے جی بہت شکریہ دبائی سے عبد المتین صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ویڈیو گیم میں کوئنز ہارنا اور جیتنا جوے میں آتا ہے اب یہ کوئنز ہارنے اور جیتنے کا مطلب کچھ واضح نہیں ہے کہ کیا مراد ہے برحال اگر کوئی ایسی ویڈیو گیم ہے جس میں شریک کوئی رقم لگا کر شریک ہوا جائے اور یہ تیہ کیا جائے کہ جو ہارے گا تو وہ جیتنے والے کو اتنی رقم دے گا یا اس کی کوئی ایسی فیس ہو جو پہلے ادا کرنی پڑتی ہو اور پھر اگر آپ ہار جائیں تو وہ ضبط ہو جائے اور دوسرے کو فائدہ ہو جائے جو جیت جائے تو واقعی یہ چیز پھر جوے میں آئے گی جی بہت شکریہ جناب مفتی محمد حسین صاحب سے جزوان یہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے لئے عذاب قبر کی کیا صورت ہے کیونکہ وہ مردوں کو قبر میں دفن نہیں کرتے بس عذاب قبر صرف اس کے فیت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی زمین میں دفن ہو تو اس کو عذاب قبر ہوگا اور نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ وہ جس کو جس کے فیت میں چاہے عذاب مبتلا اس طرح نعمت میں اس کو عطا کر سکتے ہیں تو اللہ کے قدرت سے کچھ بھی بائید نہیں ہے تو مردے کے ساتھ جو بھی کچھ کیا جائے جو بھی عذاب یا نائم قبر ہوگا وہ اس کو پہنچے گا باقی اس کی قفیت کیا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جی بہت شکریہ سرور عالم صاحب کا سوال ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے جو کچھ ہوتا ہے انسان اپنی محنت سے کرتا ہے اس میں تقدیر کا کچھ دخل نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے بس یہ جو گفتگو اور اس طرح کے جملے ہیں یہ تقدیر کے حقیقت سے نواقف ہونے کی بنیاد پر ہیں لوگ تقدیر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو کسی کام پر مجبور ہونے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے کہ انسان کو مجبور کیا جائے کسی کام کرنے پر وہ چاہے نہ چاہے اور جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو وہ پھر اس رخ سے کرتے ہیں کہ انسان کو مجبور اگر مانا جائے تو پھر اس کو کیوں جزا و سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے پیدائج سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں جو ایک کامل اور محیط علم ہے اور ہر چیز کا پورا پورا ادراک ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو اس علم کے تحت اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے کہ اس کو جب میں اختیار دوں گا اپنے انس کو زندگی دوں گا وجود دوں گا اختیار دوں گا اپنے ازادان اختیار کے تحت یہ کام کرے گا تو وہ کام جو انسان اپنے اختیار کے تحت ہی کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی جبر کے بغیر کسی خارجی دباؤ کے وہ کام اللہ تعالیٰ کے علم میں چونکہ پہلے سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام اس شخص کے لئے لکھ لئے کہ شخص یہ کام کرے گا باقی اس لکھ کے جانے سے اور تقدیر سے وہ آدمی اس کام پر مجبور نہیں ہوتا بلکہ وہ لکھا جانا ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ آدمی اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا جیسے کہ ایک ماہر استاد کو اپنے شاگر کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ اس پرچے میں سو فیصد نمبر حاصل کرے گا تو وہ پہلے سے اپنے ذہن میں یہ تیہ کر لے یہ کسی کو بتائے کہ یہ آدمی سو فیصد نمبر حاصل کرے گا تو وہ اس بنیاد پر نہیں کہ استاد کے کہنے سے یہ سو فیصد نمبر حاصل کرے گا بلکہ وہ اپنی محنت سے اور اختیار سے جو پرچہ لکھے گا اور جس انداز سے لکھے گا وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو سو فیصد نمبر ملے تو اس طرح اللہ نے تقدیر میں جو باتیں لکھی ہیں وہ انسانوں کے اپنے اختیار سے جو کام انہوں نے کرنے ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے علمی ازلی کی بنیاد پر پہلے سے لکھے ہیں تو اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے لہٰذا یہ بات درست ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی ٹکراو نہیں ہے جی بہت شکریہ بہت بہترین جواب انعید کیا اگلا سوال محمد تسلیم اختر کا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نیا مکان دکان یہ نئی گاڑی لینے کے بعد قرآن خانی کرائی جا سکتی ہے اور قرآن خانی کی فوراً بعد مٹھائی ناشتہ یا کھانا بغیرہ کھلائے جا سکتا ہے یا روپے لیے دیے جا سکتی ہیں بس جو قرآن خانی اسال سواب کے لیے ہو کہ کوئی مردہ ہے اس کو سواب پہنچانے کے نیت سے لوگوں کو جمع کیا جائے تو اس میں پھر اتنی بات تو ہے کہ اسال سواب کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے باقاعدہ جمع ہونا اور ایک خاص قفیت میں لوگوں کو جو ہے نا ایک خاص وقت میں جمع کرنا اور پھر ان کو کھانا کھلانا یہ سب چیزیں بیدت کے زمرے میں آتی ہیں ناجائز ہیں البت اسال سواب کے علاوہ جو باقی مقاصد ہے جیسے کہ حصول شفاق کے لیے کچھ لوگوں کو بلانا کہ وہ قرآن اور حدیث کی وجود دعائے ہیں ان کے ذریعے دم کریں اور حصول برکت بھی اسی میں داخل ہیں کہ جو برے اثرات ہیں وہ دفع ہوں اور اچھے اثارات آئے اس مکان میں گاڑے میں جو بھی چیز ہے تو یہ بھی دم کرنے ہی میں شامل ہے گوئے کے تو اس نیت سے قرآن خانی کرنا اور اس پر کوئی عوض معاوضہ دینا خواہو کانے کے صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے وہ جائز ہے لیکن یہ کام بارحال بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور یہ کوئی اچھا معاوضہ بھی نہیں ہے جس پر آدمی فخر کر سکے کہ ہم نے ایسا کیا تھا تو مطلب یہ کہ اس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے البتہ جائز بارحال ہے ناجائز نہیں جی بہت شکریہ اگلے سوال یہ ہے کہ تسبیحات اور وظائف پڑھتے ہوئے غلطی سے تعداد میں زیادہ پڑھا جانا کیسا ہے بس جن تسبیحات اور عذکار کے ایک خاص تعداد کسی حدیث میں صحیح حدیث میں آئی ہے تو اس تعداد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے البتہ اس تعداد میں حکمت کیا ہے وہ ہم سے غائب ہے وہ حکمت اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور وہی کے ذریعے ہمیں جو بات معلوم ہوئے ہیں اس پر ہمیں یقین کرنا ضروری ہوگا تو جن میں تعداد مقرر ہے تو ان میں تعداد کی رعائت ضروری ہے اگر بھول سے کچھ زیادہ پڑھا جائے تو حرج نہیں ہوگا لیکن دانستہ طور پر اس تعداد کو نظرانداز کرنا اور کم و بیش کرنا یہ جائز درست نہیں ہوگا یعنی اس سے وہ سنت عمل پر عمل نہیں ہوگا جی بہت شکریہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں آن لائن کورسز کرائے جاتے ہیں سکائپ پر گروپ کال جس میں طلبہ و طالبہ دونوں شامل ہوں اس کا شریح حکم کیا ہے جی اگر گروپ کال ویڈیو کال ہے جس میں طلبہ و طالبہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں تو یہ صورت تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہے اور اگر ویڈیو کال نہ ہو آڈیو کال ہو اور اس میں استاد جو ہے وہ پڑھتا ہو اور طلبہ و طالبہ آگے سے سنتے ہوں یہ کیفیت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر اس میں ایسی ایک صورت بن جائے کہ ایک اختلاط والی صورت ہو کہ لڑکے اور لڑکیاں بھی آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور یہ کیفیت بن جائے تو پھر یہ آڈیو کال میں بھی یہ صورت درست نہیں ہوگی تو گویا صرف اگر یہ صورت ہے کہ آڈیو کال ہے اور اس میں استاد پڑھتا ہے اور آگے سننے والے طلبہ بھی ہیں اور طالبات بھی ہیں تو اس صورت کی گنجائش جی بہت شکریہ خلیر الرحمان کا سوال ہے کہ ایک آدمی کو ایک ہزار ریال دیئے اب وہ پاکستان چلا گیا ہے اس وقت ریال اٹھائیس روپے کا تھا جبکہ اب تیس تیس کا ہو گیا ہے تو میں کس حساب سے وصول کروں گا بس ریال کی قیمت میں کمی ہے زیادتی سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے جتنے ریال دیئے تھے یہ اتنے ہی ریال ان سے واپس لیں گے اگر پیسوں کی اگر ریال کے بدلے یہ پیسے لینا چاہیں تو پھر جس دن یہ معاملہ کریں تو اسی دن جو ریال کا ریٹ ہے تو اسی حساب سے ان کو پیسے لینا ضروری ہوگا اس میں پھر یہ کمی زیادتی نہیں کر سکتے اور اسی دن بلکہ اسی مجلس میں ان روپوں کی پھر وصولی بھی ضروری ہوگی اور اگر ریال ہی لینا چاہیں تو پھر جتنے ریال دیئے تھے اتنے ہی ریال واپس لینے ہوں گے جی ٹھیک ہے اگلے سوال بارڈی بلڈنگ کرنا کیسا ہے جی فی نفس سے ہی تو جائز ہے اور اس کے ساتھ کوئی ناجائز عمر شامل نہ ہو تو فی نفس سے ہی تو بارڈی بلڈنگ میں کوئی حرج نہیں ہے جی بہت شکریہ اگلے سوال یہ ہے کہ دادا کا انتخال دو سال پہلے ہوا تھا دادا کے ترکے میں ایک مکان ایک فلیٹ اور پندلہ لاکھ روپے کے سلٹیفیکیٹ ہیں ان سب چیزوں پر چھوٹی فپوں نے قبضہ کر لیا ہے اور کسی کا حصہ نہیں دے رہے ابھی بیس دن پہلے ہمارے والد کے انتخال ہو گیا پوچھنا یہ ہے کہ اب دادا کے ترکے میں ہم بہن بائیوں کا حصہ ہے یا نہیں جی بالکل ان کے والد کے جتنے ورسہ ہیں ان سب کا جو ہے وہ دادا کے ترکے میں حصہ ہوگا اور جتنا یعنی ان کے والد کا حصہ تھا تو وہ ان کے ورسوں میں اب تقسیم کیا جائے گا اور چونکہ یہ خود بھی اپنے والد کے ورسہ میں شامل ہیں تو ان کا بھی حصہ ہوگا جی ہمارے یہ پروگرام کا آخری سوال مفتی محمد حسین صاحب سے ہے کہ ہم مغرب کے بعد چھے رکت صلاة العوابین پڑھتے ہیں یہاں سعودی حضرات ٹوکتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد دو سنت معقدہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے اور حدیث میں صلاة العوابین چاشت کی نماز کو کہا گیا ہے براہ کرم مغرب کے بعد کی نماز کا حدیث کے حوالے سے ثبوت انعیت فرمائے عبداللہ تنولی سعودی عرب سے جی یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں ایک تو مغرب کے بعد نوافل جن کی کم سے کم تعداد چھے ہے اور زیادہ زیادہ تعداد بیس رکت ہے تو ایک تو ان نوافل کا حکم ہے اور دوسرا ان نوافل کو صلاة العوابین کے لفظ سے موصوم کرنا اور یہ استعلاع استعمال کرنا اس کے لئے یہ ایک الگ بات ہے تو یہ دوسری بات ہے صلاة العوابین کے استعلاع تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ صلاة الزحاہ پر اس کا جو صحیح حدیث میں یہ نام استعمال ہوا ہے تو چاشت کی نماز کے لئے ہوا ہے اور یہ جو مغرب کے بعد کے نوافل ہے ان کے لئے جو عوابین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ کسی صحیح حدیث میں یہ بات آئے نہیں البتہ یہ چونکہ صرف نام کا معاملہ ہے اور صلف سے یہ نام منقول ہے کہ انہوں نے اس نماز کے لئے نام استعمال کیا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ محض ایک نام ایک جگہ سے دوسری جگہ استعمال کرنا اس کی وجہ سے کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے باقی جو نوافل کا ثبوت ہے اور اس کی تعداد ہے تو اس حوالے سے جو تحقیقی بات ہے حضرت بنوری رحم اللہ نے معرف السنن میں جو خلاصہ کی ہے بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے احادیث تو بہت ساری ہے ترمیزی میں بھی روایت ہے موجم تبرانی صغیر اور کبیر اور بہت ساری کتابوں میں روایات ہیں جن میں مختلف تعداد کے ساتھ مختلف فضائل کا ذکر ہے لیکن جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کے سب ضائف ہیں لیکن ان روایات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سب کا مجموعہ ملا کر اس میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ اس کی روح سے اس نماز کو مستحب اور باعثی ثواب کہا جائے کیونکہ فضائل اعمال میں جو ضائف حدیث ہو اور بہت زیادہ ضائف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے اور اس پر جو ثواب کا ذکر ہوتا ہے اس کے امید بھی رکھنا یہ درست ہوتا ہے تو اس نماز کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا اگرچہ اس کے ثبوت کے جو احادیث ہیں وہ ضائف ہیں کیونکہ وہ اس حد تک ضائف نہیں ہے کہ بلکل منگڑت ہو یا منکر روایات ہو باقی احادیث کتنی ہے تو وہ بہت ساری ہے اور کسی نے مزید تفصیل دیکھنی ہے تو معارف و سنن میں دیکھی جا سکتی ہے حضرت شاہ نرشاہ کشمیر رحم اللہ کا بہی فیصلہ ہے کہ اس کا جو نام پڑ گیا ہے یہ عرف عام میں پڑا ہے باقی اس حوالے سے جو روایات ہے وہ سب ضائف ہے لیکن ان کے مجموعہ سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو باعث سواب سمجھا جائے تو اس میں شدت کرنے کی جو عرب حضرات کرتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت شکریہ ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ اس پروگرام کے بعد یعنی جب سوال و جواب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے شوٹ کلپ بھی بناتے ہیں منتخب سوالات کے تو ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ جب وہ ہمارے پیج پر آئیں تو اس میں پہلے سے موجود شوٹ کلپ بھی دیکھا کریں تاکہ ان کے سوال کا جواب اگر وہاں موجود ہے تو وہ وہی سے ان کا جواب ہو جائے اور اگر مزید وضاحت ان کو درکار ہو تو وہ دوبارہ سے سوال کریں ان کا سوال کا جواب یہاں انشاءاللہ تفصیل سے دیا جائے گا جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ